ونڈر کڈ گوگل بوائی کٹلیا کے پتا ستی شرما نے سولن کا دورہ کیا اپنے نیجی دورے پر وہ سولن آئے ہوئے تھے لیکن ہیمارچل کی آب و حبا نے انہیں بے حد پر بھاویت کیا انہوں نے کہا کہ مستق وکاس کے لیے ہیمارچل بہت اپیوکت ہے یہاں دھیان اور مستق وکاس پر بہت اچھے ڈنگ سے کام کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سبھی بچوں کی بدھی ایک سی ہوتی ہے لیکن ہم اس کا اپیوک کتنا کر پاتے ہیں یہ اس بات پر نربر کرتا ہے اور اگر ہم اپنی بدھی کا صد اپیوک کریں تو کٹلیا جیسا پردشن کر سکتے ہیں شرما نے کہا کہ بچوں کا اگر مانسک وکاس کرنا ہے تو ان کی ججیاسیوں کا کھون مت کرو بلکہ ان کے جہن میں اٹھ رہے پرشنوں کا اتر دے کر ان کی ججیاسیوں کو شاند کرو اور انہیں لگاتار پروتساہیت کرتے رہو تب ہی بچوں کی بدھی کشل ہوتی ہے انہوں نے یہاں کھلاسہ کیا کہ وہ کٹلیا کو کیمبرج وشوی دیالے سے فیجکس کیمیسٹری اور میٹس کروانا چاہتے ہیں جس کے لیے سبھی آپچارکتائیں ہو چکی ہیں وہیں انہوں نے کہا کہ وہ دیش میں بچوں کو نکھارنے کے لیے پرشنکشن دے رہے ہیں اور اگر ہیماچل کے لوگ چاہیں تو وہ یہاں بھی پرشنکشن دے کر بچوں کی پرتبہ کو نکھار سکتے ہیں دیکھیں آج کل کوٹلے ٹینٹھ کلاس کی پرپیریشن کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے نیکسٹ یار آئی جی سی ایسی جو کیمبرج یونیورسٹی کا بورڈ ہے اس کی اور سے فیجکس کیمیسٹری اور بائیولوجی تین سبجیکس کے پیپر وہ آئی جی سی ایسی بورڈ کی اور سے دے ویسے بھی دس سال کا ہے اور سیونتھ کلاس میں عام طور پر آئیکوی لیول سب کا برابر سائی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اندر نہیں ہوتا بچوں کے من میں بہت زیادہ پرشن ہوتے ہیں ہزاروں پرکار کے پرشن ہوتے ہیں جتنے بھی پرشن بچے پوچھیں ان کا اتر ہر صورت میں دیں یدی ان کو اتر نہ پتا ہو تو کہیں سے پتا کر کے دیں لیکن بچے کی جتنے بھی پرکار کی جگیا سائیں ہیں ان کو شان کریں ان کے پرشنوں کا اتر دیں اور ان کے جگیا سائوں کا قتل نہ کریں اس کو بڑھا اتر کریں سولن تو اتنا اچھا علاقہ ہے یہاں تو شاندار تو یہاں کا سمجھے بات آورن ہے یہاں اوکسیزن کے ماترہ بہت زیادہ ہے کیونکہ پہاڑ ہیں اور مائنڈ کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اوکسیزن یدی اوکسیزن ہمیں پرشن ماترہ میں ملے تو وہاں تو بڑے گزب کے بچے تیار ہو سکتے ہیں اور یدی کوئی ایسا اوفر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ تو گروہ کی بات ہے